بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمش رازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت ساری جو صورتحال ہے وہ سیاسی طور پہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے آج جو چونسٹھویں سالگیرہ محترمہ شہید کی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی اور ان کی سالگیرہ کے موقع کے اوپر ہمیں خیال آیا کہ اس موضوع کو ضرور ٹیچ کرنا چاہیے کہ اگر بی بی زندہ ہوتی اگر محترمہ پاکستان پیپس پارٹی کی ایک لیڈر پاکستان کی دو بار منتخبونے والی وزیر آزم اور ایک بہت بڑا نام پاکستان کی سیاست کا جنہوں نے بہت قربانیہ دی بہت جسے کہتے ہیں کہ سٹرگل کی جدو جہود کی اور ایک مسلسل جدو جہود اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کی شہارت کے بعد جو ہے وہ کرتی رہی اگر وہ زندہ ہوتی تو ان کی پارٹی کیسی ہوتی ان کی پارٹی سے لوگ چھوڑ کے جاتے ان کی پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ آتے یا یوں چلے جاتے جس طرح سے آج کل جا رہے ہیں یہ سوال ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ کیوں ہوتی رہی ہے اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کی سیاست ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کرتی ہے اور کرنی چاہیے ظاہر ہے سیاست ہے یہ اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے لیکن یہ الیکٹیبلز کی سیاست اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے دوہزار تیرہ میں ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا پاکستان کا نوجوان اس کو اپنے آپ سے بہت اسوسییٹڈ سمجھتا ہے آج بھی سمجھتا ہے عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں بلکہ وہ مقبول ترین لیڈر ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو بھی الیکٹیبلز لینے پڑے ہیں اور خاص کر کے پاکستان پیپس پارٹی کے تو پہلا سوال تو یہ کہ پیپس پارٹی کو لوگ چھوڑ کیوں رہے خاص کر کے پنجاب کے اندر اور پھر جی ٹی روڈ کے جو الیکٹیبلز تھے پاکستان پیپس پارٹی کے ان کو پاکستان تح تحریک انصاف تبدیلی لا رہی تھی تو کیا پیپس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ تبدیلی لے کے آئیں گے اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیپس پارٹی کا ایک ونگ بنتا چلا جا رہا ہے اور اگر ہم کچھ حقائق کے اوپر نظر دڑھائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا مختلف جماعتوں سے لوگ آئے ہیں دو ہزار گیارہ بائیس نومبر کے بعد سے شاہ محمود قریشی صاحب ستائیس نومبر کو آئے بارہ د دسمبر کو پرویز خٹک صاحب آئے سترہ دسمبر کو آزم سواتی صاحب آئے جہانگیر ترین صاحب ویسل وغیر یہ سارے بیچ میں آئے لیکن یہ پھر چھوڑ کے چلے گئے یہ سب نون کے تھے سکندر ریاض بوسن اور چودری غلام سرور خان صاحب پھر خرشید کسوری صاحب آئے جعوید حاشمی صاحب آئے پھر وہ واپس بھی چلے گئے سردار آصف احمد علی آمد ڈوگر بیریسٹر سلطان محمود چودری سرور سمسام بخاری صاحب اش مرتضی ستی صاحب نور علم خان صاحب فردوس عاشق آوان صاحب نظر محمد گوندل صاحب جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کی ہے انتیاس عبدالوڑائی صاحب احمد یار حراج صاحب اور پتہ نہیں ابھی اگلے انتخاب سے پہلے کتنے اور لوگ جو ہیں پیپس پارٹی کے وہ یہاں پہ آئیں گے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی جائیں گے لیکن دیکھنا یہ کہ کون کون سے لوگ جاتے ہیں ابھی تک تو جو فیسز نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں وہ سارے پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں جو مین فیسز ہیں شفقت محمود صاحب نے گو کے چھوڑ دیا تھا بیچ میں سینیٹر تھے وہ لیکن پھر وہ پیپس پارٹی ان کی اسوسییشن رہی ہے لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق بھی بیسیکلی پیپس پارٹی سے لیکن انہوں نے کم از کم پیپس پارٹی کو چھوڑا نہیں تھا چھوڑنے کے بعد سیاست سے الگ ہونے کے بعد وہ بیچ میں آئے تھے واپس سو آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ کرپشن کو ختم کرنے والا والی پارٹی جب یہ نعرہ لگاتی ہے اور پھر پیپس پارٹی پر الزام دھرتی ہے تو ان کے لوگوں کو لے کیوں رہی ہے الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ویس صحیح صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں سینئر صاحب ہی ہیں بہت اہم نام ہیں بہت بہت شکریہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں تھوڑ در میں جوائن کرنے والے ہیں جناب نظر محمد گوندل صاحب ہم ان کو پی ٹی جائے کی ریپریزنٹیشن ہے یہاں پہ لیکن حالی میں انہوں نے بھی جوائن کیا لہذا مناسب ہے کہ سارے سوال ان سے کیا جائیں اور محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ میں جوائن کری ہیں لہور سے پاکسہ مسلم لیگ نواز کا جانا مانا نام ہے سب سے پہلے اویس صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں ایک تو آج بی بی کی چونسٹوی سال گرہ ہے پیپس پارٹی آپ کے خیال میں آج کے دن کیا توفہ دے رہی ہے بی بی کو دیکھیں بینظیر بھٹا صاحبہ ہم نے تو بچپن سے لڑکانہ میں پرورش پائی ہے وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ اس پیپس پارٹی کو عوامی پارٹی بنتے دیکھا پنپتے دیکھا پلتے پھولتے دیکھا زیاؤ لک کے عمرانہ دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ جیلوں میں گئے کوڑے کھائے سزائیں بکتی ہیں ایکزائل میں چلے گئے آپ کو بھی پتا ہے ان سارے لوگوں کا لیکن اس کے بعد اب دیکھتے ہیں دوہزار آٹھ کے بی بی شہید ہوئیں اس کے بعد بی بی جب اٹھارہ اکتوبر کو واپس آئیں میں نے آج وہ فیس بوک اپ ڈیٹ بھی کیا مجھے یاد آ رہی تھی وہ ساری یادیں جو تھی انہوں نے کہا کہ میں کیسے ایک بکتر بند گاڑی میں چھپ سکتی ہوں چھپا سکتی ہوں اپنے آپ کو جب ایک سمندر لوگوں کا مجھے ویف کر رہا ہو اور ایک امید کے ساتھ آیا ہو اٹھارہ اکتوبر کو جب وہ سروائیف کیا انہوں نے اس کے بعد میری ان سے رات کو رات گئے بہ اور پھر اگلے روز جیو کے اس پہ بلاقات ہوئی جب وہ دیکھیں آپ اگلے روز یہ وہ سارے ورکرز کے پاس گئی جنہ آسپنیل گئی لیاری گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈران ہیں یہ ورکرز سے دور ہیں ورکرز ادھر ادھر زلیل و خوار ہو گئے ہم نے چھاسی کے اندر بھی دیکھا اسمہ آپ بھی اس دوانے میں طالب علم ہوں گی گو کہ کم عمر ہوں گی ہم یہاں سے گئے دو سارے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاہور میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اتنے لوگ تھے جب بی بی آئیں بڑا عظیم و فقید المسار اب آپ دیکھیں اسی پنجاب اسی پنجاب کے اندر اسمہ آپ دیکھیں یہ کوئی چہرے ہیں فریال تالبور کا چہرہ ہے جو وہاں پہ پہ بٹھاتے ہیں یہ وہ سندھ کے اندر ناو اقبول ہے ہم تو جانتے ہیں ہر ایک کو ایک پرسنلی اور وہاں کے لوگوں کی نفس بھی جانتے ہیں پلس بھی جانتے ہیں جو یہ بھول رہے ہیں امتیاز یہ تو امتیاز شیخ کو لے کر آئے یہ جام سادی قلی کا فرنڈ مین تھا یہ تو وکٹمائزیشن میں آگے آگے تھے وہ اب پیپلز پارٹی کا حصہ بن گیا تو انہوں نے شروع کیا ہے مینج کرنا بڑے افسوس کی بات ہے پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ہماری امیدیں ہیں اور ایک ایسی چھتری ہے جس کے گرد جس کے نیچے ہر ایک ہو سکتا ہے اب یہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اتنے زبردست ورکر ہیں اب یہ بتائیے کہ جنوبی جو خیبر وقت رکھا ہے اس کے اندر بڑا جلسہ کیوں نہیں ہو رہا سیاسی سیاسی جو ہے وجہ سے بھی ہو رہا کیونکہ کاش کنڈی صاحب بھی پہنچ بھی جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے سامنے ہی سارے سوالات بھی رکھیں اور بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکل آپ کی اپنیویشن ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھیں چند صاحب نے چند صاحب نے ہماری جو اطلاعاتیں وہ اعتداد حسن صاحب نے کائرہ صاحب نے سب نے مچورہ دیا تھا کہ آپ سامنے نہ آئیں بلاول کو سارے چیزیں کرنے دیں بلاول سال پر کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کود آتے ہیں ایسا کیا شوق کا صدر رہ چکے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کا علمیہ ہوا سر بلکل یہ پیپلز پارٹی کا علمیہ ہوا ورکر سے غائب ہے ورکر سے غائب ہے نبز اور دل کی دھڑکن ہے وہ نہیں مان رہے اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن کا ہوگا پی ٹی آئی پی ایم ایلن کا میچ ہو رہا ہے ان کی گر رہی ہیں لوگ احران پر اشان ہے سمار مگر گوندل صاحب میں اس سے پہلے کے عزمہ کے پاس جاؤں یہ کیسے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو نام دیا پیپلز پارٹی نے آپ کو وزارت دی پیپلز پارٹی نے آپ کو اتنا محترم کیا تو اس وقت تو آپ ساتھ تھے جب الیکٹرونے کی باری آئی تو آپ نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا میں پیپل پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں محترمہ بیرزی بھٹو کا پرٹیکلرلی انہوں نے ہمیں پرموٹ کیا ہمیں سیاست سکھائی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آسمہ اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار دو میں دوہزار ایک میں میں ڈسٹرک ناظم ایلیکٹ ہوا دوہزار دو میں میرے چھوٹے بھائی امینے بنے جب یہ پیٹریارٹ بن رہی تھی یقین جانے میں روزہ ابھی کھولا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ مجھے نیکس ٹائم کا زرہ ناظم تحصیل ناظم ندیم تھا اس وقت اس کے لیے ذرفکار کے لیے ذرفکار دولی صاحب جی میجر ریٹائر بھی آفر ہوئی اور یہ کہا کہ کافلی کی ٹکٹیں بھی آپ تقسیم کریں تو اگر ہم نے پیپل پارٹی سے بیفائی کرنی ہوتی اور کسی لالچ میں کسی وجہ سے ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں لاہور سنواز میں بھی آکر پروٹیسٹ کرتا رہا ہوں اس دنمانے میں کافلی کا پورا تشدد برداشت کیا پرویز اللہی کا تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی اور پارٹی چھوڑنے کی وجہ آپ پرٹیکلر مجھ سے پوچھیں تو میں یقینا یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے دو رول ہوتے ہیں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے پیپل پارٹی سے میری کنٹریبیشن میں گلنا بھی نہیں چاہتا اس سے بھی پیپل پارٹی کی حسانات مجھ پہ زیادہ ہے مجھے فیڈرل منسٹر بنائی آرڈیسٹری ناظر میں بیماری سپورٹ کی انہی سیاست سکھائی ان لوگوں نے اور مجھے فخر اس بات کا کہ میں مہتما بیماری سپورٹوں کی قیادت میں سیاست کرتا رہا ہوں آج بھی مجھے فخر ہے لیکن پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو سیاسی جباتوں کے دو رول ہوتے ہیں یا وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ اور جو تجزہ نگار بھائی نام بھول گیا ہوں عبیس صاحب عبیس صاحب آپ مجھے پہلے تو انہوں نے بہت سارے مسائل حل کر دیئے میں اس سوال کے کہ کیا ہم اب پچھلے پانچ سال سے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں یقین جانے یہ سوال میں نے اپنے پریزنٹ آسل زردائی صاحب سے بھی کیا تھا تو جب اپوزیشن ہم نہیں کر رہے تو سیاست کرنی ہے سیاست کرنی ہوگی تو یا حکومت میں رہنا ہوگا یا اپوزیشن لیکن کیا یہ یہ سچ نہیں ہے کہ آپ الیکٹیبل ہیں اور آپ اپنے بہت فیوریٹ ہیں وہاں پہ لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو آپٹ کیا آپ کر سکتے تھے باقی جو باتوں میں اگر مسلم لیگ نون میں جاتا تو شاید مجھے کوئی کہتے ہیں یہی لوگ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی اپنی پارٹی چھوڑ کر کس لالت میں چلے گئے حکومت میں چلے گئے تو میں پی ٹی آئی میں جانے کا مقصہ ہے میں کسی عودے کے لیے آپ نے آنے والی حکومت کو پریفر کیا عودے کے لیے یا کسی اپنے فسیلیٹی کے لیے نہیں گیا میں اپوزیشن کو اڈاپٹ کیا ہے میں سخت اپوزیشن کیا ہے اب آپ کی بات سن کے نا عزمہ بہت مسکر آ رہی ہیں عزمہ آپ کی مسکرات کیوں آپ کا تعلق بھی خیر پیپرز پارٹی سے رہا لیکن چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی فرشتوں کی گیم ہے جس کے اندر سب کوئی فرشتے ہوں لیکن سوال وہی ہے کہ پی ایم ایل این کو کتنا ف پارٹی کے لوگوں کے آنے سے اور پی ایم ایل این کو واقعی فائدہ پھر پی ٹی آئی کے نہ ہونے سے ہوگا یعنی اگر وہ الیکٹ نہیں ہوتے تو شکریہ آسمہ میں مسکرہ اس لیے رہی تھی کہ بہت ساری باتیں بہت ساری یادیں بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے کچھ باتیں میں شاید زندگی کے کسی آخری حصے میں کتاب میں لکھوں گئی کچھ باتیں مجھے نہیں کہنی ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں اور عویس صاحب سے میں ضرور کومنٹ چاہوں گی کہ کیا نظریات صرف کارکنوں کے لیے ہوتے ہیں یا نظریات لیڈروں کے لیے بھی ہوتے ہیں اور مجھے وہ وقت یاد ہے جس سے مجھے زیادہ مسکرانہ آیا کہ گورنر ہاؤس میں اس وقت پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے اور میں ایک چھے آٹھ مہینے سے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا آپ کیوں نہیں آ رہی ہیں ٹی وی پہ آپ پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتی تو میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا سر منظور بٹو اور فواد چودری جب پیپلز پارٹی کا چہرہ ہوں گے تو عزمہ بخاری کے چہرے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک اس جملے کے اندر میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جو میرا خیال ہے یہ تو زیادتی ہے نا کہ فواد نے یا وٹو صاحب نے بھی وہی کام کیا جو آپ لوگوں نے کیا ہے آپ لوگوں نے بھی وہی پارٹیاں اس طرح چھوڑی ہیں انہوں نے بھی چھوڑی انہوں نے زیادہ چھوڑ دی آپ لوگوں نے کم چھوڑی جہاں تک میں اپنی بات کروں مجھے تو جس طرح سے کھڑے لین لگایا گیا جس طرح سے میں فریال تالپور صاحبہ کے محبت کا شکار تھی جس طرح سے وہ پبلکر میری انسلٹ کیا کرتی تھی دیکھئے میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں کسی کا مزارہ نہیں ہوں میں کسی کا پرس نہیں پکڑ سکتی لیکن میں سیاست کرنا میرا حق ہے لیکن عزت کے ساتھ اور سیاسی ورکر کو صرف عزت چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا سو اس لیے یہ جو مزاروں کی اب جو ایک پارٹی ورکرز کی بجائے مزارے جن پارٹیوں کو چاہیے ہوں ان کے اوپر یقینہ نیک سوالیاں نشان ہے اور دوسری بات بہت ساری کچھ کرٹیکل باتیں ہیں سلمان تاسیر صاحب کے حوالے سے ان کے جنازے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں ابھی اس موقع پر شاید نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ بات ضرور میرا سوال یہ ہے کہ نظریات جو ہیں کیا پارٹی لیجرشپ جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتے ہیں اور میری کمیٹمنٹ محترمہ بے رزیر بھٹو کے ساتھ تھی مجھے پارٹی میں وہ لائیں تھی میری کمیٹمنٹ ان کے ساتھ تھی اور جب ان کی وجہ سے ان کا ساتھی ہونے کے وجہ سے مجھے کانشیسلی میری انسلٹ کی جاتی مجھے کھڑے لائن لگایا جاتا تو پھر میرے پاس حق حاصل تھا ایک ڈیڑھ سال میں نے بہت سوچا میں نے بہت ویٹ کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ کیا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کو میں نے چوز کیا تھا جس کا جواب تھا کتہ ہی نہیں اگر یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنا رستہ چننے کا پورا حق تھا لیکن لیکن وہی بات ہے اور ریزائن کرنے کے بعد ایم پی ای شپ سے بھی ریزائن کیا اپنی بیسک 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 سے بھی ریزائن کیا بکل بکل ہم تو بہت سارے ورکرز کو جانتے ہیں انکلیوڈنگ یور سیلف ہیں ظاہر ہے آپ کی بڑی سرویسز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ورکرز کے ساتھ لیکن سوال وہی ہے کہ اویسا کہ کیا پولٹیکل ورکرز کو اپنی جو اپنی جو وفاداری ہیں وہ رکھنی چاہیے یا وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پھر اس پارٹی کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں جو کہ مین پارٹیاں یا اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہم اپرچونیزم کہیں گے یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں مدب دکھ کے ہر ٹوکے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اسمہ آپ بھی جانتی ہوگی اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں سیکڑوں ایسے ورکرز ہیں بیٹھے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سکولرشپ لے کے باہر چلا گیا کوئی چھوٹا موٹا کربار کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن نظریات اور جو بیسک جو فنڈیمنٹلز ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے وہ اس سے جڑے رہنے والا ورکر جو ہے وہ میرے خال میں زندگی بھر ساتھ رہتا ہے اور وہ اپنی پارٹی کے لائلٹیز میں سمجھتا ہوں کہ اختدار میں ہونے والی پارٹی کے اگر ساتھ نہ ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے ورنہ سارے الزامات اسی ورکر یا اسی لیڈر کے دامن پہ لگتے ہیں اگر وہ فورنی اختدار میں ہونے والی پارٹی کے ساتھ اپنی وفادیاریہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی ورکر پارٹی جس کے کئی ہزار لوگیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ایک ضمیر کا ایک ڈسٹریشن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مین سٹیم پارٹی میں ہوں گے ہم نے سینیٹر بننا ہے ہم نے نیچے سے جو سٹرگل وہ نہیں کرنی ابھی بھی جگہیں ہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ انتہا پسندی شدد پسندی کے خلاف آپ لم اٹھائیں کیوں نہیں لوگ ساتھ ہوں گے ایسی بات تو نہیں ہے اچھا یہ جو دوسری بات جی سر جی سر آپ کمپلیٹ کر لیں جی جی مختصر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک جو پارٹی کا جو کلچر ہے ساری پارٹیز کا ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فرد واحد کے گرد پارٹی نہیں گھومنی چاہیے تھرڈ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر فور ٹیئر کا ورکر جو ہے وہ بھی مرکزی لیڈرشپ کا حصہ ہو سکتا ہے بلکل یہ کیسے ہے کہ پانچ چیہ لوگ ہر پارٹی کے اندر ہے تو وہ جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب نو سال کا جمہوری کنٹونیشن ہو گئی ہے تسلزل ہو گیا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ رونا کیوں رونا چاہیے شام کو ہم دیکھ سمجھنے چاہیے کہ واپس ہو جائیں اچھا اسے اپنا کلچر چینج کریں درست بات ہے پلٹیکل کلچر کو چینج ہونے کی واقعی ضرورت ہے اب تک پیپلز پارٹی ہم نے کنٹی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آ پائیں ہم کوشش کریں گے بریک کے بعد کسی کو ٹیلی فون پہ لیں اور کچھ اور چپتے ہوئے سوالات گندل صاحب سے بھی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد گندل صاحب پیٹی آئے ہی کیوں اور خاص کر کے ابھی آپ نے حالی میں سنا ہوگا شباز شریف صاحب نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا بلکہ آپ کے بھائی کی حوالے سے تیس ارب روپے کی کرپشن کے چارجز آپ کے بھائی کے اوپر بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور اچھا ہے گزمہ بھی میرے ساتھ ہیں میرے وٹنس ہیں میں آسمان نائنٹی نائنٹی میں فرس ٹائم الیکٹ ہوا اور اس وقت میں پارلیمانی پارٹی اپنا بی بی کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری بھی تھا تین سال ہم نے حکومت میں رہا اور باختیار ام این اے تھا اس کے بعد نائنٹی سکس میں جب ہمارے حکومت گئی تو آپ کو یاد ہوگا یہ سابر امان جس کو سیفر امان کہتے ہیں اس نے پیپل پارٹی کی بال کی خال اتاری تمام ہمارے معاملات کو تمام پورے طریقے سے چھانا بینا اللہ کا شکر ہے میرے خلاف ایک ارضان بھی نہیں مل سکا اس کے بعد دو ہزار ایک میں میں ڈسٹرنگ ناظم بنے ہوں ڈسٹرنگ ناظم میں میں نے شجاہ سینل کے بینوئی کو ارہایا تھا عام آدمی کو نہیں ارہایا تھا یعنی پرویز علیہ کو مجھ سے سخت انعاد تھی اس حوالے سے کہ میں نے اس کو ڈریکٹ ہٹ کیا تھا دو ہزار دو میں ذلفکار میرا چھوٹا بھائی ذلفکار لگ گئے انہوں نے بن گیا اس وقت پیٹری آرڈ کے حوالے سے بہت بڑا پریشر بھی تھا بہت بڑی آفر بھی تھی جو میں نے ایکسپٹ نہیں کی جس کا کافلی کو پرویز علیہ کو مشرف کو یقین بہت میرے اس پر گلا تھا انہوں نے بھی پورا ظہر لگایا دو ہزار پانچ کے بعد کہ میرے خلاف کوئی ایلیگیشن مل جائے لیکن یہ کرپشن تو ابھی کی پیپس پارٹی کی میں بتاتا ہوں اس کے بعد ذلفکار بھی میرا بھائی ایم این اے بھی تھا پھر وہ ایم پی اے بھی تھا اس کے خلاف کوئی کرپشن مل جائے کوئی چارج نہیں ملا پھر دو ہزار سات آٹھ میں جب میں ایم اے بنا فیڈل منسٹر بنا تو اس وقت کے بعد جب یہ ہماری حکومت گئی اس سے پہلے بھی میں ایم اے بھی تھا ویڈل منسٹر بھی تھا میرا بھائی ایم پی اے تھا میں دو نظیم وغیرہ بھی ایم اے ایم پی اے تھے ہم چاروں کے خلاف پورا ظہر لگایا تو کوئی ہمارے خلاف آج تک چارج بھی نہیں ہے باقی دور کی بات ہے نا دوسری ایک لڑائی لڑ لیتا آپ کو یاد ہوگا ارسلان افتخار کی اور ملک ریاض کی ملک ریاض اس ایو بی اے میں بہت بڑا بینیفیشری کہہ لے یا بہت بڑا ایک ایکٹر کہہ لے یا بہت بڑی اس کی انوارمنٹ تھی اور افتخار چوہدری کی اس کی ارسلان کے حوالے سے پوری طریقے سے جنگ لڑی تو اب انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا ملک ریاض صاحب کو وہ جب ان کو کوئی نہیں ملا ہمارے خلاف کچھ نہیں ملا ملک ریاض کو بھی پھنسانا تھا ایک ہمارے خلاف بھی یقینا افتخار چوہدری بھی ہم سے کافی خفہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم اس سے اپنے اکاؤنٹ مانگتا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حالے سے اور اس کو فل کورٹ ریفرنس کرنا پڑا فل کورٹ ریفرنس اس وقت کرتے ہیں جب انتہا پہ چلے جاتے ہیں تو اسے خلاف ججمنٹ تھی یہ ایک بیک گراؤنٹ تھی تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے ہم سب سے مطلب ہے بدلہ لینے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ای او بی آئے میں وہ کرپشن ہوئی نہیں جس کے جو کہ زفر گوندل صاحب پر ڈالی مطلب ہے پہلے وجہ بتاؤں ایک ہی دو ایک ہفتے میں چودہ پندرہ کیسے ریسٹرڈ ہوئے اور ہم سب سے انتقام لینے کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ملک ریاض کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا بلکہ یہاں تاکیا گیا اگر آپ پروبر بن جائیں تو ہم آپ کو یہ آفر کی گئی یہ آفر کی گئی جو ہم نے ایکسپٹ نہیں کی کس کی طرف سے آفر کی گئی یہ زہرہ حکومت کی طرف سے ہو گیا آفر نہیں اس وقت تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مشرف زمانے کی پیپس پارٹی کی زمانے کی نہیں یہ میں اس دور کی بات کرو مسلم لیگ مسلم لیگ نون کے اچھا لیکن یہ تو جسٹس چودری نے یہ تو کیا تھا اس مجودہ حکومت نے کیا تھا اس کے بعد آج بھی زفر گوندل زندہ ہے ٹوٹل جو ٹرنزیکشن ہے وہ تھرٹی فور میں زیادہ اس کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا شکر ہے وہ موجود ہے اگر کوئی بھی آپ نے اس سواب جواب کرنا تو وہ حاضر ہو جائے گا لیکن ہمارے حوالے میں مثل ہم سیاست تچار لوگ کر رہے ہیں ایک ہی فیملی کے چارج نہیں تو یہ چارجز بالکل غلط ہیں ہمارے خلاف ایک بھی چارجز اگر کوئی ہو تو آج بھی ہمیں بتا دیا جائے کم از کم صرف بتا دیا جائے میں اس سے پہلے کہ لیکن اگر زفر کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی حاضر ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کے بالے کہہ دوں کہ یہ بیلینز کے حوالے سے بات کرنا آسان ہو ہے تیس عرب روپے کا معاملہ ہے سر یہ اور وہ ساری پینشنز تھی ایو بی آئے کے ملازمین کی حق تھا ان کا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ تھرٹی فور بیلینز کی ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں اس میں پراپرٹیز موجود ہیں چوتیس عرب میں سے تیس عرب تیس عرب کو کہاں کی کرپشن ہوگی جبکہ سارا کچھ موجود ہے ریکارڈ پر موجود ہے اچھا یعنی فگر بڑا ہے کرپشن چھوٹی ہے نہیں کرپشن اگر ہے تو ان کا کلہ ہے میں تو وجہ بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل چارجز ہیں موجود ہے سارا ریکارڈ موجود ہے اگر اس کو وزید ویریفرکیشن آپ کرنا چاہیں تو پھر وہ بھی حاضر ہے ماملہ کوٹ کے اندر ہے ماملہ ابھی بھی یہ کوٹ میں چل رہا ہے آپ کے بھائیس آپ کو زمانت ابھی ملی ریسنٹی میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آپ اس پہ زیادہ بیس کریں گی تو اس کے پہ چارجز لگے نا ٹھیک تو وہ جیل میں گیا صرف جیل میں نہیں گیا اب کوٹ میں بھگت رہا ہے تو اب چارجز کہیں اور بھی ہیں پنامہ کا کوئی چارجز چھوٹا نہیں ہے کوئی بندہ سسپنڈ ہونے کو تیار نہیں ہے عربو کا عربو کا اچھا یہ تو یہ تو یہ عزمان کنڈی صاحب نے میں جوائن کیا ہے بہت مربانی ہے میں کنکلوڑ کرنوں جب تک پیپس پارٹی جی جی آپ کنکلوڑ کرنوں اگر ہمارے خلاف کوئی چارجز ہے تو وہ سامنے لائے جائے ہمیں خام خام پولٹیکل وکٹیمائزیشن جو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاں زفر گندر کو پہلے وکٹیمائز ہو رہا ہے مزید بھی اگر کوئی اس کے آپ اکاؤنٹس کرنا چاہیں تو آج بھی وہ حاضر ہے چلیں وہ تو وہ تو وہ تو اب کریں گے مگر مگر کنڈی صاحب نے ہمیں بلاخر جو پیپس پارٹی کا حال ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ آگئے ہیں بہت شکریہ دیر سے آئے ہیں لیکن اب پیپس میں معذرت کروں گا میں کسی مولیوں کے ساتھ افطاری میں پھنس گئے مولیوں کے ساتھ افطاری میں پھنس گئے ٹھیک ہے اس میں لیکن چارجز کی بات کی ہے گوندل صاحب نے نے کہا کہ یہ کوئی کم الزامات پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ہے اور پاناما کے اندر عربوں کھربوں کی کرپشن ہے الزام ہے دیکھیں ہم سیاسی روکے پر کوئی الزام نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں آسمہ میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ ایو بی جو ہے ایو بی آئی یہ کوئی پی ایم ایل این کے دور کا تو کیس نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور کا کیس ہے اور اس وقت افتخار چودری صاحب نے وہ خود آپ ڈیٹیل بتا دیا ابھی گوندل صاحب نے کہ وہ کس طرح سے ہوا ابھی ایسی ہے جیسے حج کرپشن ملنے حج کرپشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہوا تھا حج کرپشن میں کچھ نہیں ہوا ہم سید کاجوی صاحبار ہیں اور وہ جو اکاؤنٹس ملنا اور یہ سب دیکھیں ایو بی آئی بہت بڑا سکینڈل ہے اس میں کوئی دوسری رہا ہے نہیں اور ابھی ایک کوٹ کے اندر ہے ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی کوئی جو ہے وہ بے گناہ ثابت نہیں ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر ڈیٹیلز جو ہے وہ اگر آپ کو چاہیے لیکن یہ نہیں آپ جو آپ کی پارٹی پہ الزام ہے اس کا تو جواب دیں مطلب پرنامہ کے اندر تو خربوں کی میں اس پہ آ رہی ہوں میں اس پہ آ رہی ہوں دیکھئے روپے ہیں اس میں دیکھئے اس پہ بہت سارے جواب ہیں صبح و شام ہم دیتے ہیں اور مزید بھی دیتے رہیں گے جب تک اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اٹھاروے انیسوے گریڈ کے بیس گریڈ کے افسر کے سامنے جو ہے وہ ساری پی ایم ایل 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 کی قیادت پیش ہو رہی ہے اور وہ جا کر اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس کے بعد جو جی ایٹی کے حوالے سے جو کل عدالت نے بھی کہا کہ وہ بہت اوپن رکھنا چاہتے ہیں اور ہر بات کا معلوم ہونا چاہیے تو میری تو صرف گزارش یہ ہے کہ ہر بات کا تو معلوم ہونا چاہیے لیکن تصویر لیگ کرنے والے کا نام کا معلوم نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہر چیز واقعی اوپن ہونا چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ کیا کانسپیریسی ہو رہی ہے یہ عجیب بات ہے پہلا پلان یہ تھا آسما ایک میرٹ میں صرف دو لائنیں ایٹ کروں پہلا پلان یہ تھا کہ دھمکیاں دے کر گواہوں سے کوئی بیان حلفی لے لیا جائے کوئی ایسا بیان مل جائے جس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے اب جب وہ نہیں ہوا تو اب دوسرا پلان بھی یہ ہے مجھے یہ بتائیے آخر کوئی تو ہے نا جو کس کو رپورٹ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم میں نہیں کہنا چاہتی وہ کسی پولٹیکل پارٹی کو رپورٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہماری باتیں درست ثابت نہیں ہو رہی کہ کچھ لوگ کے تعلقات ہیں پولٹیکل پارٹی کے ساتھ تو دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ خبریں میڈیا کے اندر لگوائی جا رہی ہیں وہ میڈیا کو بھی نام لے رہے ہیں کہ اخباروں کے اندر پہلے فیصلے چھپ جاتے ہیں یہ کوٹ نے کہا ہے تو یہ دونوں طرف سے اس کا مطلب ہے کہ پروکسیز ہو رہی ہیں یہ تو انفورچنیٹلی ادارے تو اس سے کمزور ہو رہے ہیں دیکھیں کوٹ کوٹ نے تو نہیں یہ تو عجیب بات ہے نا اگر تو تجزیہ دے دیا جائے کہ کوٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے ان کے ریمارکس کے ذریعے وہ اور چیز ہے لیکن آپ رات کو کس کو ریپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو کیسے ہر چیز چلی جاتی ہے کیسے ہر چیز لیک کر دی جاتی ہے مطلب اس کا جواب تو دینا پڑے گا اچھا چلے اس کا جواب ہم لیتے اس کا جواب ہم لیتے اس کا جواب ہم لیتے سب میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کا ٹیک کیا ہے کیونکہ پیپس پارٹی سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں پی ٹی آئے کے اندر آپ کی جماعت سے لوگ کیوں جا رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ایک بڑی چارشیٹ تھی ویسے بائی دے وی گوندل صاحب کی طرف سے بھی اور اویس صاحب کی طرف سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پارٹی میں اگر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہی سے پوچھیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ جاتے رہتے ہیں جو کاف میں بھی تھے ہمارے پاس بھی آئے ہیں ابھی پی ٹی آئی میں گئے پھر پتہ نہیں کسی اور جماعت میں جائیں گے وہ تو ان کا تو ہے یہ تو فردوس عاشق قوان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں میں نام دوں کسی ہے میں لے ہاں ٹھیک ہے فردوس عاشق قوان صاحبہ تھی وہ منشرت تھی کاف میں پھر ہمارے پاس تھی ہمیں انہوں نے مڈی اچھی طرح دیفینڈ کیا وہ تو مطلب ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی ہماری بہت سی برائے نظر آئیں لیکن جب وہ منشرت تھی اور دو تین منشرت ہیں انجوئے کہ اس وقت ان کو برائے نظر نہیں آئے وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایسے اور ویسے اس وقت بھی کہہ دی تو اچھی بات ہوتی اور جہاں تک عزمہ صاحبہ انہباد کی بڑے اچھی باتیں کی انہوں نے لیکس کی اچھی بات ہوتی کہ اس وقت سسپینڈ ہو جا جب ڈاٹر جو ہے آسیم کی خبریں لیک ہوئی ان کی ویڈیو لیک ہوئی سولت مرزے کی لیک ہوئی ڈان لیکس کی لیک ہوئی تو یہ بھی تو کس نے لیک کی ہے نا ایک تصویر کی لیک ہوئی پاکستان میں جوائنٹ سیشن کی باتیں لیک ہوئی ہیں پاکستان میں جو جی ایٹی بنی ہے آپ بتائیں جو او بی ال پہ بنی ہے اپڈ آباد کی ان کی لیک نہیں ہوئی کیا کیا چیز نے لیک نہیں ہوئی ایک وزیراعظم کے بیٹے کی تصویر لیک ہو گئی انہوں نے طوفان اٹھا لیا ہے اور اگر ان کو پتا ہے کس نے لیک ہے تو بتا دے کس نے لیک ہے میں تو نہیں پتا کس نے لیک کی ہے اور آئی بی ان کے پاس ہے جیسے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جوڈیشن نے کہا ہے کہ آئی بی کیا کر رہے ہیں ان کو آئی بی بتاتی ہوگی کہ یا رات کو یا دن کو وہ جی ایٹی والے کس کو رپورٹ کرتے ہیں آج یہ تصویر وزیراعظم کیا اچھا اب اس سے پہلے کہ کنڈی صاحب اب ویسا میں بریک کے فوراں بعد آپ کے پاس آؤں گی میں نے اس پہ ضرور پوچھ رہا لیکن جو پہلے بریک سے پہلے جو سوالات کنڈی صاحب کی جماعت کے اوپر اٹھائیں ان کا جواب بھی ضرور لینا ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست میں کچھ بھی حرفیں آخر نہیں ہیں الیکشن بھی قریب آنے والے ہیں ویسا کنڈی صاحب چونکہ اب آئے ہیں اور ہم کافی باتیں کر چکے کہ پیپس پارٹی سے لوگ ٹوٹ کیوں رہے ہیں کیا ایسی چیز ہے جو کہ پیپس پارٹی کو آنے والے دنوں میں مزید نقصان دے سکتی ہے دیکھیں ڈیریکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایک سال بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر زرداری صاحب آ جاتے ہیں ہمیں تو نیچے کی اس کے حد تک پتا ہے سیکنڈ ٹیئر اور تھرٹ ٹیئر کہ کس طرح انسلٹینٹی ہو جاتی ہے آپ ورکرز کو ارگنائز کیسے کر سکتے ہیں دو چین آف کمانڈ نہیں ہو سکتی کسی بھی ارگنائزشن میں نہیں ہو سکتی نہ چینل میں ہو سکتی ہو سکتی ہے نہ پارٹی میں ہو سکتی ہے کنسلٹیشن کا عمل جو ہے اس کے بعد ایک ڈیسیشن فائنل جو ہے ایک لیڈر نہیں لینا ہوتا ہے ہم نے بی بی کو بھی دیکھا تھا وہ کنسلٹیشن ایسے باریکی سے کرتی تھی اور اس کے بعد پھر اپنے ڈیسیشن سناتی تھی تو کہیں نہ کہیں آپ کو جیسے میں چینلز ہیڈ کا کیا ہوں دیکھیں نا فائنل ڈیسیشن جب آپ کو لینا ہوتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ایرسو کرٹک تو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ اپنا وزن دو ڈالتے ہیں وہ کہیں کبھی ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ ورکرز کو اب تک میرے خیال میں جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہم یہ کہتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اس کے چھتری تلے ہر فق کا ہر سوچ کا ہر فکر کا آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ چھاتے تلے جو ہے وہ پناہ لے سکتا ہے لیکن اس چھتری کے اندر کئی سراخ نظر آ رہے ہیں یہ یہ سراخ جو ان سے پوچھیں کہ یہ جنوبی خیبر پختونخواہ میں بڑے جلسے کیوں نہیں کیے زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے صرف اس ور پیٹی پولیٹیکل گینس ہے اب ان سے جواب لیتے ہیں نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے فٹا ریفارمز ہر ایک دل کی تھڑکن ہے وہ بھی اچکزئی اور کپک کیا والے سے یہ دو لوگ جو ڈسیئن لیتے ہیں منظور فٹو صاحب کو ہٹائیں فریال تالپور صاحب کا چیرہ ہٹائیں زرداری صاحب ایک پیچھے ویسیب یہ بے خیال ہے کہ اب تو کائرہ صاحب اور چند صاحب بغیرہ آگے لیکن لیکن یہ میں یہ سوال صاحب جواب لے لوں ان سے ٹائم تھوڑا سا کم ہے یہ کنی صاحب یہ جو انظام ہے کہ دو فیصلے دو لوگ کر رہے ہیں توہید صاحب کی جو صاحب نے بڑے چی باتیں کی ہیں ان کے جو ریزرویشن ہیں بہت جلدی دور ہو جائیں گے ایک چین آف کمانڈ ہوگی چھتری میں جو ہندو تو خوشی شاہ صاحب نے ہمیں کہا کہ بلاول لیں گے فیصلے لیکن نظر نہیں آرہا پارٹیکل ہے آپ عید کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہوگا اور عویس تو عید صاحب جو ہے بہت جلدی میں آپ کو بھی دعوت دوں گا ہم خیبر پتخواہ میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر ویدر کی صورتحال تھی وہ کیونکہ بہت گرمی ہے سپٹیمبر اکٹوبر میں جو ہیں ہمارے جنوبی ازلا کی خیبر پتخواہ کی جلسے ہوئے آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ جو بی بی تھی نا وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ گولی چل رہی ہے فیصل کنڈی صاحب سے فیصل کنڈی صاحب سے ایک سوال کا آپ وہاں پر ہیں آپ کو کلچرل ویلیوز پتہ ہیں ایتھوز پتہ ہیں مردان کے اندر آسیب علی زرداری صاحب کو کیوں نہیں آپ نے سمجھایا کہ فلائنگ کسز خیبر وقتنخواہ میں نہیں دی جاتی آچھا چلے لائٹر نوڈ پہ لائٹر نوڈ پہ لیکن وہاں پہ بڑا گاؤنڈ کرتا ہے اسمان دیکھیں نا ہم نے بی بی کے بوٹل سے بھی دیکھے ہیں سر جواب لینا ضروری ہے ان کو ایک ایک چیز بتائی جاتی تھی بی بی کو پہلے کے فاتحہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات ہویا ہے چیئرمن صاحب نے بھی پشاور کی وجہ میں کلیر کہا تھا کہ پاکستان بھی بس پارٹی کسی جماعت ساتھ اتحاد کرنے نہیں جاری اور خود پاکستان بھی بس پارٹی اکیلے یہاں خیبر پلخواہ میں الیشن لڑے گی جہاں تک جنوبی ازلاح کی جلسوں کی بات ہے ہم سپٹمبر اکٹوبر میں جو ہیں ان کے ہم نے شیڈول دے دی ہے سپٹمبر اکٹوبر میں جنوبی ازلاح میں چیئرمن صاحب خود جا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں عید کے بعد جو ہیں وہ نوزر نیریز میں جا رہے ہیں جس میں دیر اور سوات کی علاقے ہیں وہاں پر جلسے کر رہے ہیں سوات میں جلسے کر رہے ہیں مالکر میں جلسے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جنوبی ازلاح پیشاور چلے یہ ہو گیا اب پی ٹی آئی کیسے تبدیلی لائے گی سر وہ تو آپ لوگوں کے اوپر اتنے الزامات لگاتی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپ کونڈی صاحب تیانیز پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پارٹی کیوں چھوڑی ہے اب سارت جواب آگئے ہیں آپ دیکھیں کس پورے ملک میں گڑی گڑی ہے زنداری نواز ریکنسلیشن ہے نواز اور مولانا فضل الرمان ریکنسلیشن ہے ایل پی اور پی 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 پارٹی کے آپس میں دوستی ہیں تو خان صاحب کی نہیں ہے ایک لیڈر ہے جو سب کو چہلی کر رہا ہے کرپشن کو چہلی کر رہا ہے سٹیٹسکو کو چہلی کر رہا ہے اور میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہے تو زہر ہے جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوگا وہ ادھری جائے گا یا کوئی اور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سیاست کر رہا ہے جو اپوزیشن کر رہا ہے اور جو آپ آسوات اندازہ لگائیں یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ کب سے سیمیٹی نائن سے یہ حکومت میں ہے اور آج تک ان لوگوں کو کسی نے چیلنج ہی کیا خان صاحب چیلنج کر رہے لیکن آپ کے پر پر پارٹی اب آپ کی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کے اندر وہ کیسے تاخلی لائیں گے جماعت اسلام میں ایک تاخلی سب ملا کیا پیشن پارٹی آپ کو چیلنگ کر رہے ہیں تاخلی نئے لوگوں کیا رہا ہے